ہماری میاں چننو مرکدی جمعیت اہل حدیث کے امیر ہیں اور الحمدللہ یہ کانفرنس اس کے یہ شانہ و شانہ ہوتے ہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ کانفرنس اگر ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ یہ ان کی مرہون منت ہے اور بڑی محنت اور کوشش اور ہمارے ساتھ جو ہے کمپین کانفرنس کی ہر طرح مرہ ساتھ دیتے ہیں تمام تر معاملات میں واقعا ہی الحمدللہ مرکدی جمعیت اہل حدیث کے امیر ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں اللہ رب العزت تعدیر ان کا سایہ ہماری مرکدی جمعیت اہل حدیث تحصیل میں چننو پہ خائم رکھے اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ دیکھیں تمام تر مسروفیات کو ترک کر کے علاقہ صبح سے لے کر شام تک ان بہت زیادہ مسروفیات ہوتی ہیں پھر بھی الحمدللہ رات کے تک ہمارے ساتھ اس مجلس کو جو ہے وہ میز بانی کر رہے ہیں اللہ باق زی خیر دے جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم فضیلت معاف علماء کرام واجب و احترام قرآن حضرات امانہ نیگرامی انتہائی عزت و تقریم کے لائے دوست و بزرگو ردانشی اسلامی ماں اور بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے تو میں اس عظیم و شاہ اجتماع پر آنے والے تمام معزز مہمانانِ گرامی کو جو سامنے پنڈار میں بیٹھے ہیں چاہے وہ پانچ سال کا بچہ ہے یا اسی پچاسی سال کا بزرگ ہے جس طرح محترم حافظ انام الحق فاروقی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بڑا مصروف رہتا ہوں یا ایسا یہ بے شک ایسی بات ہے لیکن آپ یہ دیکھیں اس مصروفیات میں میری سیاسی سماجی مصروفیات ہوتی ہیں لیکن رات کا یہ آخری پہر ہے اور جو سیاسی جتماع ہوتے ہیں ان میں لوگوں کو مدعو کرنے کے لیے کہیں پٹواریوں کا سہارا لینا پڑتا ہے کبھی کمیشنر کا سہارا لینا پڑتا ہے بسیں دینی پڑتی ہیں کرالیاں دینی پڑتی ہیں پھر جا کے کوئی دو چار سو بندہ کا کٹ کیا جاتا ہے کوئی کتنا ہی بڑا لیڈر گونا ہو آپ کی محبت اگر آپ کو رات کے آخری پہر تک بٹھائی ہوں بٹھا کے رکھا ہوا ہے اور اتنی دور دراز لاکھوں سے آپ آئے ہوئے ہیں اور کچھ مہمان تو سیال کوٹ گجرانوالا اور پتہ نہیں کون کون سے فاروقی صاحب کی جو ذاتی ان کا تعلق ہے اس بنیاد پر اور خالستان خالستان آپ سب قرآن کی محبت میں یہاں آئے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کی محبت میں یہاں آئے ہوئے ہیں میں علماء اکرام کی مجودگی میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہتا ہوں جن کا قرآن ہم سن رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ اللہ جس محبت سے جس طرح ہمارے کوٹا سے آئے ہوئے مہمان ان کا تعرف کروا رہے تھے وہ تو یقیناً ایک ان کی تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی تو انشاءاللہ آخرت سمر گئی ہے لیکن اس محفل میں شرکت کر کے میرا ایمان کہتا ہے کہ میری اور آپ کی بھی انشاءاللہ اللہ یہ حاضری قبول کر کے ہمیں بخشش ہماری فرما دیں گے میں اس کانفرنس میں آئے ہوئے مصر کے اور تنزانی آفریقہ کے خورا حضرات کو اپنے منصوی فرض سمجھتا ہوا خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا دل کی اطاق گہرانیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس کامیاب کانفرنس میں کوئی دو رائے نہیں کوئی دو رائے نہیں کہ میرے اس بائی حافظ نام الحق فروقی صاحب کا جذبہ اخلاص میند سب کچھ اس میں شامل ہے آج سے پانچ سال پہلے جب جس نے اس نوجوان نے تائیدار ختم نبوت کانفرنس کی آگاز کیا تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے سال چھوٹا سا پندال تھا میند کی گئی الحمدللہ یہ صرف تسیل میاں چنوں کا نہیں میں یہاں سٹیج پہ کھڑے اور مبالغے سے بات نہیں کر رہا میرے ذلی قائد محترم کاری صحیف اللہ صاحب بھی یہاں موجود تھے یہ پورے ذلے کھانے وال میں ہم نے پنجاب لیول کی بھی کھانے وال میں اور سائیڈوں پر کانفرنسیں دیکھی ہیں اور صاحب وہ بھی ہماری محنت ہی ہوتی ہے یہ نہیں لیکن اتنا بڑا عظیم اجتماع اور رات کے اس پہر میں جب تین بجنے کو آنے کو ہیں اور آپ اتنی محبت سے اتنی توجہ سے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں تو یہ یقیناً ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے اور اس محبت کا ثبوت ہے جو ہم نے ان مہمانوں کے عزاز میں یہاں لا کے بیٹھے میں یہاں شکریہ دا کروں گا اپنے بھائی جو ہمیشہ مجھے بڑے بھائی کا درجہ دیتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول کے آپ کو پتہ ہے اس وقت اللہ تعالی نے ان کو شہرت دی ہوئی ہے میری مراد محترم علامہ ناصر مدنی صاحب سے ہے جو اس طرح آپ کے سامنے سٹیج پر پچھلے دو گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں کل رات بھی پروگرام میاں چنو میں تھا اس وقت پھر لاہور چلے گئے پھر واپس آئے اور یہ دوپہر کے یہاں آپ کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ علماء اکرام چار چار پروگرام دیتے ہیں اس درمیان تو الحمدللہ یہ خالص تن یہ جو ست کرملی ہے نا یہ اب ایک ایسا گاؤں بن گیا ہے کہ مرکج جمعیت اہل حدیث کا جس طرح ہم کہتے ہیں نا گھڑ بن گیا الحمدللہ مرکج جمعیت اہل حدیث کا اور اہل حدیث کا گھڑ بن گیا میں انہی الفاظ کے ساتھ چونکہ وقت بہت ہو گیا انہی الفاظ کے ساتھ تمام آئے ہوئے علماء اکرام کا مصر اور تنظانیوں سے آئے ہوئے قرح حضرات کا اور ان کے ساتھ محزز مہمان جو کوئٹہ سے تشریف لائے ہیں ان کا سیال کوٹ سے آئے ہوئے مہمانوں کا ان کا اور آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اس سب چیز کا عجر عظیم دے شکریہ